ایک ایمولنٹس بھی چل پڑی ہوئی ہے اور آج خصوصی دن ہے پی بوس پارٹی کے حوالے سے ایک بڑا جلسہ پی بوس پارٹی کا ہونے جا رہا ہے گڑی خدا بکش میں آج کی جلسہ ہو رہا ہے آج نہ بھٹو شہید کی برسی ہے اور نہ بینیزید بھٹو کی برسی اور اس جلسے کے مقاصد کیا ہیں یہ سارے معاملات اور پھر آج بھٹو شہید کی برسی ہے جو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے اس سیاست کا اس جلسے سے کیا تعلق مریم نواز صاحبہ بہت تیزی کے ساتھ اس وقت سرب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ پنجاب میں جو گورننس ہو وہ نہ صرف ہو بلکہ دکھے بھی دکھانا تو خیر مسلمی قنون کو جو منصوبے ہیں ان کو پروموٹ کرنا ان کی پذیرائی کرنا مسلمی قنون کو خوب آتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے خلاف ایک جو پروپگنڈا کر کے ان کو جس طرح بدنام کیا جائز ناجائز طور پر اب مسلمی قنون کی ایفرڈ بھی ان کے کام نہیں آتی مسلمی قنون اگر ایک موٹر میں بنا دے ایک ہسپتال بنا دے ایک یونیسٹی بنا دے یا مسلمی قنون کی حکومت کوئی اور بڑا کارنامہ کرے لیکن لوگوں کے پاس جب جا کر کوئی بندہ یہ بتائے ان کو یا پی ٹی اے کے لوگ بیٹھے ہو دسکشن ہو رہی ہو عمران خان کی موٹر بیٹھے ہو تو ان کو کہیں گے جناب آپ بتائیں نا آپ کی حکومت میں کوئی ایک یونیسٹ بنی کوئی ایک ہسپتال بنی تو وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کرپٹ ہے زرداری کرپٹ ہے ان کو جب ہم بتاتے ہیں کہ جناب سندھ میں گمبٹ میں اتنے بڑے انسٹیٹوٹ بنے وہ تو پراپر اب میڈیکل سٹی بننے جا رہا ہے پاکستان کا پہلا میڈیکل سٹی جہاں پر ہر مرض کا جو ہے علاج ہوگا اور وہ بھی مفت ہوگا سکر پاکستان کا وہ اپنے سائز کا واحد شہر ہے جہاں پر چار بڑی یونیسٹیز ہیں جہاں پر پانچ چھے بڑے ہسپتال ہیں جہاں پر آئی بی اے یونیورسٹی ہے اگر ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ کو بتائیں کہ آپ نے پچھلے دس سال میں پی ٹی اے کی جو حکومت کے پی کے میں رہی اب دوبارہ کے پی کے میں پی ٹی اے کی حکومت ہے تو وہاں کیا ہوگا آپ نے کیا کیا تو کہیں کہ جو مرضی ہے جی خرشی چاہ تو کرپٹ ہیں تو ان کو اور وہ اپنے ان کے لوگ اس بات کو مان لیتے کہ اسپتال بنانے سے کیا ہوتا ہے سڑک بنانے سے کیا ہوتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں اس میں سر دھنی جاؤ بس جائ اب ایک تصویر وائرل ہوئی ہے اس کا بہت چرچہ ہے وہ تصویر ہے کہ جناب عمران خان صاحب بیٹھے یوں دراز کسی بہت بڑے فرشتے کی طرح یا بہت بڑی ہستی کی طرح اور چھوٹے 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 بچے اور کچھ اڑ رہے ہیں یعنی فرشتے عمران خان صاحب کے اوپر پہرا دے لیں ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے عمران خان صاحب اس تصویر کے ذریعے کیونکہ عمران عمران خان نے کلٹ فالوئنگ پیدا کی ہے جو عمران خان کو مرشد بھی کہتی ہے اور جو سمجھتی ہے کہ عمران خان کے مخالفین چاہے جتنے مرضی عوامی خدمت جتنی مرضی کریں لیکن وہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے وہ اس بات کو ماننے کو یقین کرنے کو تیار دیں تو یہ علمیہ ہے کہ آپ اگر کام کر بھی رہے ہیں ہاں یہ یقیناً پیپلس پارٹی ہے یا مسلمی نون ہے انہوں نے جتنا کام کیا ہے شاید اس سے زیادہ ان کے اندر خامیاں بھی ہیں ان کی گورننس کے اس سے زیادہ کی ایشیوز بھی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں اگر عمران خان کو دیکھیں تو گورننس نام کی زیرو چیز کوئی ہے ہی نہیں صرف سوائے نعرے بازی کی بڑا اچھا جملہ کہا تھا مجھے دن اپنا تھے استعاری پر تو دو تین بار میں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے تو وہاں پر ہمارے دوست نے کہا کہ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو عمران شفقت صاحب نے کہا کہ وہ حکومت میں تھے تب بھی اپوزیش اپوزیشن میں ہی تھے تو خان صاحب اب حکومت میں آ کر بھی اپوزیشن موڈ میں تھے اب بھی آپ دیکھیں کے پی کے میں اپوزیشن موڈ میں چل رہے ہیں اسی طرح کچھ پتا نہیں ہے کہ گورننس کیا ہوتی ہے لیکن لوگ جو ان کے کلٹ فالوئنگ ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب فرشتے عمران خان کا پیرہ دے رہے ہیں مطلب یہ تصویر کا اور مختلف تو کوئی نہیں ہو سکتا نا یا جوتے چومنے والی بات کسی نے بڑی خوبصورت میرے خیال شمج انہیں جو نے وہ � کہ پہلے پی ٹی آئی والے لانگ بوٹ کو چومتے تھے اب کیدی نمبر آٹھ سو چار کے بوٹ کو چومتے ہیں بات وہی جوتوں تک آ گئی ہے یعنی یہ پولیٹیکل بھرکر کا کام نہیں ہوتا کہ شہریار آفریدی علی محمد خان جیسے لیڈر ٹی وی پر بیٹھ کر کہے کہ آرمی چیف قوم کا باب ہوتا ہے آرمی چیف قوم کا باب نہیں ہوتا اگر صحیح مانوں میں ملک کا ریاست کا کچھ سربراہ ہوتا ہے جس کو آپ باب کا درجہ بطور ریاستی شہری اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا درجہ وہ ہے صدر کا صدر مملکت جو ہیں وہ وفاقی علامت سربراہ مملکت اور ان کے لیے میں نے جب میں نے جنرلزم شروع کیا تھا تو ایک تقریب میں صدر صاحب آئے گئے ہم صحافیوں کو کسی سیاست دان کی بات پر تعلیم نہیں بجاتے ہم داد نہیں دیتے پریس کانفرنس میں ہم سوال کرتے کوئی آ جائے ہم کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ صحافی جو ہوتا ہے وہ کسی پولٹیکل پارٹی کے خلاف یا اس کے حق میں نہیں ہوتا تو ورکرز کی طرح بہے ہمیں نہیں کرنا ہوتا تو ایک تقریب میں صدر مملکت آئے گورنر ہاؤس میں تو مشرف کے بعد ظاہر صدر مملکت آسے زرداری اب میں نیا نیا اس طرح تھا کہ اس سے پہلے مشرف کا دور تھا تو زرداری صاحب بتا اور صدر تقریب میں آئے میں بیٹھا ہوا تھا بلکہ ہم سارے کھڑے ہوگے انہوں نے ہاتھ ملایا تو میں بیٹھ گیا انجم رشید صاحب میرے ساتھ تھے تو میں نے انہوں کو کہا صاحب بیٹھ جائیں کھڑے کیوں مملکت نہیں بیٹھا صدر مملکت ہے صدر مملکت جب تک کھڑے ہمیں کھڑا ہوں گا یہ ریاست کا پروٹوکول ہے یہ ہماری دھرتی کا ہمارے ملک کی عزت ہے لہٰذا ہم نے صدر مملکت کی عدے پر کوئی بھی بیٹھا ہو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کون ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ صدر مملکت ایک ہوتا ہے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ دیکھیں نا جی وزیر اعظم کے خلاف بات کرے وزیر اعظم تو قوم کا باب ہوتا ہے بھئی کس نے کہا وزیر اعظم قوم کا باب نہیں ہوتا وزیر اعظم قوم کا خاتم ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے قوم نے آپ کو منڈیٹ دیا اس کام کے لیے آپ کام کریں وہ یہ نہیں کرتے تھے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے لہٰذا ایسے میں اگر مریم نواز صاحبات پنجاب میں ائر ایمولنٹس کا اعلان نہ صرف کریں بلکہ اس کو پر عمل بھی ہو اور ٹریننگ بھی شروع ہو جائے اور ائر ایمولنٹس آ بھی جائے فیزیکلی دکھائی بھی جائے تو وہ اس ہیلیکاپٹر سے تو بہتر ہے نا جو ہیلیکاپٹر بنی گالا سے اٹھ کر وزیر اعظم ہاؤس آتا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے اٹھ کر بنی گالا جاتا تھا اپنا ہیلیکاپٹر کا اور کوئی کام نہیں تھا جس پر کروڑوں روپے لگ گئے کہا گیا تھا فواد چودری صاحب کی طرف سے کہ جی پچپن روپے فی کلومیٹر بھائی پچپن روپے فی کلومیٹر تو یہاں پر جو ہے وہ کار نہیں چلتی پچپن روپے فی کلومیٹر روڑ رہا تھا واللہ یہ وہی بات ہے نا جو کل پر سے عظمہ بخالی نے کی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے پانچ سو چھ سو سات سو آٹھ سو کسور پیٹھتی ہے یہ جو شاہ سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں شاہ کے یہ شاہوں کو ڈوب دیتے ہیں یہ کچھ حقیقت دیکھنے ہی نہیں دیتے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں اچھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا اور ہیلتھ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی پریارٹی میں مجھے نظر آ رہا ہے کینسر ہسپیٹل نواز شریف کینسر ہسپیٹل کا سنگے بنیاد رکھا انہوں نے پھر انہوں نے تقریباً اعلان کیا ہے کہ ہر ڈیویجنل ہیڈکورٹر میں دل کے اسپطال ہوں گے بہت زبردست اچھی بات ہے اسی طرح اور بھی انہوں نے کچھ اقدامات کی ہیں یہ وہ مقابلہ ہے جو ہونا چاہیے اگر سندھ میں ہیلتھ فیسلٹیز پنجاب سے کہیں زیادہ ہے اور اگر مریم نواز صاحبہ کو احساس ہوا ہے کہ ہمیں اپنے صوبے کے لوگوں کو صحت کی سولتیں دینی ہے اور اگر وہ مقابلہ کر رہی ہے سندھ کا تو اچھا مقابلہ یہ ایک دوسرے کی شکلیں بگاڑنے کا مقابلہ نہیں ہے کہ تو کرپ تو کرپ تو کرپ یہ نہیں ہے تو چور یہ نہیں ہے یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے بلاول بھٹوں نے کہا جا کہ ہم کسان کارڈ دیں گے اس لنے کسان کارڈ تو دوہزار بائیس کے سہلاف سے چل بھی رہا ہے مریم نواز صاحبہ نے حکومت میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے بڑا کام کیا کسان کارڈ کا ایک سو پچاس ارب روپے کا علاقہ تو یہ بہت سہت من مقابلہ ہے بہت اچھا مقابلہ ہے اس طرح کا مقابلہ ہونا چاہیے یہ ضرور ہے کہ جو ایر ایمبولنس ہے اب یہ کسی وزیر کے لیے کسی بڑے خاندان کے لیے نہ ہو یہ عام لوگوں کے لیے ہو جو ایر ایمبولنس افورڈ نہیں کر سکتے جن کو فوراں راجنپور سے لاہور لانا مقصد ہو راجنپور سے ایم سکھر پہنچانا مقصد ہو وہاں سے سکھر قریب ہے تو وہ ادھر پہنچے بریز کو لے کا سکھر میں تو میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں جو گورنمنٹ سیکٹر میں وہ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر سے کم نہیں ہے کراچی اور لاہور سے کم نہیں ہے بہت زیادہ سے ہیلس فسیلٹیز ہیں تو یہی کچھ ہونا چاہیے توقع کرتے ہیں کہ یہی ریویار خان میں بھی اس طرح فیلس فسیلٹیز ہوں باولپور میں بھی ہو سندھ کے بھی دیگر شہروں میں ہو یہ ہوتا ہے مقابلہ یہ ہوتی ہے چیز اور اس پر سیاست ہونی چاہیے ایک اور چیز جو اسپیشل اجلاس ہوا ہے حکومت پنجاب کا جائیں گے ان کا اسپیشل کورٹ مارشل ہوں گا بہت زوردست بات ہے لیکن اس پر عمل درامت صرف ایک صورت ممکن ہے کہ جب پولیس کو سیاسی مقاصد کیلئے استعمال نہیں کیا جائے گا جب احتساب ہوگا جب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پولیس جو ہے وہ حکمران جماعت کے کسی ایم پی کو روک رہی ہے یا کسی عام آدمی کو روک رہی ہے اگر جزا سزا قانون کے مطابق ہوگی تو پھر یہ کورٹ مارشل کا فیصلہ پھر قابل تحسین ہوگا پھر قابل عمل ہوگا لیکن اگر ایک پولیس والا وہی کرے جو رات احمدہ نگر میں ہوا ہے پھر برا ہے الیکشن ہو رہے ہیں زمنی الیکشن احمدہ نگر چٹھا میں حامدہ سے چٹھا صاحب کے صاحب زادے فیاض چٹھا صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں زمنی الیکشن پی پی چھتیس اور ان کے بھائی احمد چٹھا نے یہ ہلکہ خالی کیا ہے الیکشن لڑ رہے ہیں اور رات بھر وہاں مجھے لوگ بتا رہے تھے کہ رات بھر پولیس جناب کھڑی ہوئی ہے اور وہ سارے پورا پرنڈ جاگتا رہا ہے کہ یہ پولیس سامدہ سے چٹھا کی حیولی کے باہر کیا کر رہی ہے کیوں آ رہی ہے حیرس کر رہے ہیں لوگوں سیاسی مقصد ہے نا یہ اس مقصد کے لئے اگر پولیس کو استعمال کریں گے تو پھر ایک ہزار کورٹ مارشل کر لیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو پھر اس کا کورٹ مارشل کریں گے جو آپ کے اگنز جائے گا جو آپ کے لئے استعمال ہوگا آپ کے سیاسی مخالفین کے لئے استعمال ہوگا پھر اس کا کورٹ مارشل ظاہرے نہیں ہوگا تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ جمعی انتخابات ایکی سپنے ہلکو ہونے جا رہے ہیں جو سیٹیں خالی رہ گئی تھی یا جو دو دو سیٹوں سے جیتنے والوں نے ایک ایک سیٹ خالی کی تھی تو ان ہلکوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو وہاں پر اگر یہ والا چلن ہے تو برا ہے یہ آپ کو آٹھ فروری کو بھی کام نہیں آیا تھا آٹھ فروری کو بھی اس الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو جو جلدی جلدی میں سزائیں دی گئی تھی حالانکہ ایک عدت میں نکاح والا معاملہ اس کو چھوڑ کر باقی مقدمات تھا ٹھیک تھے ان مقدمات میں آپ سزائے دیتے تو شاید آٹھ فروری کا ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوتا یہ والا نہ ہوتا کہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا تو ابھی اگر دوبارہ یہی کریں گے تو ظاہر ہے پہ ریزلٹ ہوئی آئے گا لوگ رییکشن میں آ جاتے ہیں پورا کا پورا علاقہ جو ہے حامدہ سے چٹھا کیا حق میں ہو گیا ہوگا ہے مرضی جو کر لو وہاں جیت جائے گا سیاہ چٹھا کیا کر لیں گے آپ آپ لوگوں کو خود ہی عمران خان صاحب کی جولی میں بھٹو شہید کیجئے برسی تھی چار اپریل کو اور کیونکہ روزے تھے تو برسی کا جلسہ نہیں ہوا تھا ایک تقریب ضرور چھوٹی سی ہوئی تھی تو اب آج گھڑی خدا بکس بھٹو میں جلسہ ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کے تمام ایمین ایز ایم پی ایز منسٹر اور سینیٹر سب کھکا گیا کہ جناب پہنچے اور برسی کے موقع پر سی سی کی ایک رسمی میٹنگ بھی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ بھی ہوگی لیکن اس وقت پیپلز پارٹی جس چگہ پر کھڑی ہے شاید تاریخ پر پہلے ایسے دورہ پر نہیں کھڑی حکومت میں بھی ہے حکومت میں نہیں بھی ہے حکومت بجلی مہنگی کرتی ہے تو اس کی مخالفت کرنی ہے نہیں کرنی مخالفت کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ نے تو ووٹ دے کر حکومت بڑھائی ہے پیپلز پارٹی تو ووٹ دیا تو پھر یہ جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں ان میں میجارٹی فیصلے وہ ہیں جن کو بجٹ میں جا کر ویلیگریٹ کرنا ہے حکومت میں کافی ساری چیز ایسی ہوتی ہیں تو جب بجٹ میں آپ نے حکومت کو ووٹ دے دیں گے تو آپ پھر حصے دار ہوگے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج جو جلسہ ہوگا اس میں بلاو البنٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اپنی ترجیحات بتائیں گے بطور سندھ کی حکمران جماعت کے وفاقی حکومت کے اوپر تنقید کریں گے ان کے اقدامات کی حمایت کریں گے یا کیا کریں گے ظاہر ایک عجیب و غریب قسم کی صورت آلے ہیں لیکن دوسری طرف ایسے موقع پر بوٹو شہید کی برسی ہے کہ جب سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس میں رائے دے کر بوٹو شہید عدالتی قتل کو عدالتی قتل ہی قرار دیا ہے ایک طرح سے اور پھر ایسے موقع پر عیوب خان کے گنگانے والے جاؤلک کے گنگانے والے اور جمہوریت پر ہر وقت تین حرف بھیجنے والے عمران خان اپنے آپ کو بھٹو بھٹو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بھی وہی کیا جا رہا ہے جو بھٹو کے ساتھ کیا گیا تھا ایسے موقع پر بھٹو شہید کی برسی ہے برسی کا جلسہ برسی تو گزر گئی چار اپریل کو تو پیپلز پارٹی کیا لائن اختیار کرنے جا رہی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیا بلاول بھٹو زرداری جو ملک میں پلٹیکل ورکرز جو انہوں نے کہا تھا کہ میں حکومت میں آئے تو تمام سیاسی کارکنوں کو رہا کر دوں گا وہ کارکن جو واقعیتاً سیاسی مقدمات جن کے اوپر بنے ہوئے یعنی جو نومی میں ملغس نہیں ہے جو توڑ پوڑ میں چرائم میں ملغس نہیں ہے جنونلی جن کو صرف سیاسی بنیادوں پر گرفتار کر کے جنرل میں ڈالا گیا ہے کیا بلاول بھٹو زرداری ان کی رہائی کی ڈیمانٹ کریں گے یا کوئی گول موڈ سے تقریر کر کے اور آگے بڑھیں گے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا جلسہ اور اس میں بلاول بھٹو کی تقریر اور کبھی امکان ہے کہ صدر زرداری صاحب بھی شریک ہوں گے شریک ہوں گے تو وہ بھی خطاب کریں گے ان کا خطاب بزات خود وہ بھی بڑا مانی خیز ہوگا اہمیت کا حامل ہوگا مانی خیز شاید بناصف لفظ نہیں ہے امتحائی اہمیت کا حامل ہوگا کہ جلسے میں ہوگا کیا لائن کیا لے گی پیپلز پارٹی اور آئندہ پانچ سال کے لیے پیپلز پارٹی کی جو پولٹکس ہوگی وہ اس سے ریٹرمنٹ ہوگی کیونکہ سب پیپلز پارٹی کے صدر ہیں ملک میں چیئرمنٹ سیند پیپلز پارٹی کے ہیں دو صوبوں میں بیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ریپٹی سپکر بیپلز پارٹی کے ہیں تو ایسے میں بیپلز پارٹی جو ہے وہ کون سا سیاسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حکمت عملی کون سا سیاسی موقف لوگوں کے سامنے اپنا رکھے گی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ